بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدیہ بردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا بلڈزوروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کی علماء جا کر ریپرینٹیشن کیے کس بات کا ریپرینٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرینٹیشن دے رہے تھے جس میں ڈیشنل ایس بی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر اور حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا فترم بازی ان پر بھی ہوئی اس کے بعد ایک منظوب بن تاریخے سے بیس آزار سکوئر فوٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کہ ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوس کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز سو گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روڈ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لاؤ سے چلتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں جو کچھ مہاں پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی تو کہا کہ کچھ سرکار آئے گی چنتہ ان کو اٹھائے گی کہ وہ سرکار آپ کی ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے آپ کی چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریٹ کروائیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمویدھان کا وائلیشن ہے نریندر موڈی بحثیت وزیر آزم پردان منتری پارلیمنٹ میں سمویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمویدھان کی دجیاں اڑا رہی ہیں کسی کے گھر کو ڈیمالیش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر کیا یہ سیولائی سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کمنلزم مدیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ آخر کب تک چلے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا وہاں کے ذمہ دارہ نے بتایا ہے اور کوٹ سے انصاف ہوگا جو سرکار ڈیمالیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے اوٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالیشن کرے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدیہ پردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پھترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیدار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزد علی کے گھر کو ڈیمالیش کیا بلڈزروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کی علماء جا کر ریپیزنٹیشن کیے کس بات کا ریپیزنٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپیزنٹیشن دے رہے تھے جس میڈیشل اسپی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر حاجی شہزد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آثورٹیز کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کی ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روٹ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لاؤ سے چلتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی تو کہا کہ جو سرکار آئے گی جنتہ ان کو اٹھائے گی کہ وہ سرکار آپ کی ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے آپ کی چہروں کو کالا کر کر آپ کو روٹ پر پریٹ کروائیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سنبیدھان کا وائلیشن ہے نرندر موڈی بحضیت وزیر آزم پردان منتری پارلیمنٹ میں سنبیدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سنبیدھان کی دجیاں اڑا رہی ہیں کسی کے گھر کو ڈیمالیش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر کیا یہ سیولائی سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کمنلزم مدیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ آخر کب تک چلے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا وہاں کے ذمہ دارہ نے بتایا ہے اور کوٹ سے انصاف ہوگا جو سرکار ڈیمالیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے اوڑ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالیشن